یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتوان سیدہ بی بی دل عزیز بہنوں اور بھائیوں رمضان و بارک کی ایک اور پیاری سی ویڈیو آپ کے خدمتوں پیش کر رہے ہیں اور ایسا بہترین درود پاک آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے لئے خود آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو ایک بار بھی پڑھ لیتا ہے تو مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہوگی اس درود پاک کو درود شفاعت بھی کہتا ہے چلے آپ کو بتاتے ہیں کیسے اس درود پاک کو پڑھنا ہے بہت آسان سا درود پاک ہے حفظ بھی آپ کو ہو جائے گا زبانی یاد کیجئے اس کو اور اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھے گا پہلے بار ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں جس آپ کو ٹیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہے ہیں درود شفاعت یہ ہے اللہم سلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندکا یوم القیامتی اللہم سلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندکا یوم القیامتی الترغیب والترحیب میں شافع امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے یعنی اس شخص کی میں شفاعت فرماؤں گا اور ایک بات آپ سب ذہن میں رکھ لیجئے کہ درود پاک شفاعت بھی کرواتا ہے بکشیر بھی کرواتا ہے نیکیہ بھی پڑھواتا ہے دنیاوی مسائل کو حل بھی کرواتا ہے یعنی اگر ہم آپ کو درود پاک دے رہے ہیں تو اس سے مقصد ہے کہ اس پیارے سے بابرکت مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے میں آپ درود پاک کی کسرت کیجئے اس لئے ہم آپ کو بیش قیمت درود پاک دے رہے ہیں تاکہ آپ سب ایک بار بھی درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی بخشیج بھی کرے گا رمضان کے مہینے میں دوگنا آپ کو ثواب بھی ملے گا ذکر ہے یہ بہترین اور فرمان مصطفیٰ سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ حضور جل اس کے لئے دس نیکیہ لکھ دیتا ہے اور دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے اور یہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جو بھی درود پاک پڑھیں گے وہ اسی نیت سے پڑھئے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعت ہمیں نصیب ہوں اس سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کو اور کیا چاہیے تو آپ سب ملکیز درود پاک کو ایک بار پڑھ لیں دس بار پڑھ لیں سو بار پڑھ لیں ہزار بار پڑھ لیں درود پاک کی کوئی تعداد نہیں ہوتی ہے جتنا پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہے چلتے پھرتے کسی وقت بھی باوضو ہو کر یا وضو میں نہیں بھی ہیں آپ درود پاک پڑھ لیجئے کیونکہ زبان ذکر کرے گی جب سرکار کا تو رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی آپ پر بھی آپ کے گھر والوں پر بھی اس درود پاک کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے ہر ایک کو یہ درود پاک سکھائیے اور جتنی بھی ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں وضائف کی درود پاک کی ان تمام ویڈیوز کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس پورے مہینے میں رمضان و مبارک کے نیکیا کمانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جن وضائف کو آپ ٹرائے کر رہے ہیں آپ نے جو ہمارے وضائف دیکھیں ہیں ویڈیوز دیکھی ہیں عمل بھی کیا ہے تو ضرور ان کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں لکھئے آپ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے ان وضائف سے اپنے بچوں کو یہ درود پاک ضرور سکھائیے صدقہ جاریہ بنیں گے آپ کے بچے آپ کے لئے جزاک اللہ خیر ہو